پنچائتی راج یا نگری نکائے کے تو چھائے مہینہ میں جیسے ویدھائے کو سانسد من کے چناؤں ہوتے وہی پرکار سے پنچائتی راج میں بھی چناؤں ہوئی نگری نکائے میں چناؤں ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیہائی مہیلہ من اللہ آر اکچھن دے گئے ہو ستا پہلے ہمیں کام جان سبا سو کرن مہیلہ من بہت دور میں بیٹھے رہا ہے بڑے نیتہ من آئے پبلک تو رہا ہے لیکن مہیلہ من دوریوں میں بیٹھے رہا ہے لیکن جا بلے پنچائتی راج لاغو ہوئے مہیلہ من منچ میں بیٹھے دیکھ لے سب لوگرہ والی من صاحب بیٹھے یہوں طرف دیکھ لے یہوں طرف دیکھ سنگیتہ سے لے کے رسمی تک سب مہیلہ من بیٹھے پھولو دیلی ہو گنگا دیدی لچمی بہن سب سامنے میں بیٹھے گنگا دیدی بھگل میں بیٹھے سہل جا دیدی پرانہ نیتا ہے لیکن ہیلہ من سب سامنے میں بیٹھے سب ہم بھی آتے اور مجھ میں بھی بیٹھے پنچائت لاغو بھی سنچالیت کر رہا تھے اور مہا پاور بن کے بھی ایک سے ایک کام کر رہا تھے جلہ پنچائت کے عدیق سے جن پت کے عدیق سے سرپنچ ہے اب آدمی منہ کنو سرپنچ پتی ایس پی بن جاتے سرپنچ پتی کنو جے پی یہی ستھی ہو گئے ہمار من کے پہچان وہی پرکار کے ہو جائے تھے سرپنچ پتی مہا پاور پتی ایم پی ہو گئے ایسے ہمار من کے عصتی لیکن چھتیز گڑھ میں پنچائتی راج یا نگری نکائن دیکھ لے ارکشن تو تیتیس پرسنٹ کے پچاس پرسنٹ کے وہ کر لے زیادہ ہمار پانچ ہے سرپنچ ہے جن پت ہے ایک میں مہیلہ من کے سنچا تو مہیلہ منہ ہمیشہ آگے بڑھا ہے کہ کام کانگریس پارٹی کرے ہیں ہمیں پریانکہ تھی دل بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جن مدداتہ سوچی ابھی پرندین پرکاسی سوچ پرسوں پرکاسی تھوئی سے وہ میں سنتاون ویدھان سوہ میں مہیلہ مدداتہ زیادہ ہے چھتیس گڑھ میں اب نارائنپور ویدھان سوہ میں جب سنتاون پرسنٹ مہیلہ من ہے جن سب سے ابو جمہار کے چھترم سامیل ہے سب سے زیادہ مہیلہ مدداتہ تو چھتیس گڑھ میں جن لنگن پاتھ ہے دیش کے سب سے بڑھیا ہمار یہاں کوئی بھید بھاہ نہیں ہوئے بیٹی بیٹا من میں اور ہی کارہ سے دیکھ لیں مدداتہ من مدداتہ اپنے مہیلہ من کے سنخیہ عدی کے پروس سے تو یہ پنچائتی راج کے فائدہ مہیلہ من اللہ آگے بڑھائے کے فائدہ یہ لگاتار ہو تھے پنچائتی راج نے مجبوط کرے بر نرنتر ہمارے سرکار کام کرا تھے چاہے پنچائت من کے سرپنچ کے پنچ کے جنپت کے جلہ کے سب کے مان دے بڑھائے کام کریں ہمارے پارسد اور مہا پورمن کے مان دے بڑھائے کے کام کریں اکرمن کے چھتر وکار ندھی کے پیسل بڑھائے کے کام کریں تو ہمارے لگاتار پنچائتی راج لہ مجبوط کرے کے کام کریں وہی پرکاہ سے پیسہ کے نیم ابھی چوبے جی کا حادری سے پیسہ نیم بنا ہے انیس سو چھنبے کے لاغو ہے نیم بنے قانون بنے تو چھنبے سے لیکن لاغو ابھی پچھلے سال ہوئی پندرہ سال لے رمان سی لہ موقع ملے لیکن پیسہ کانون اللاغو نہیں کرے ری سے وہ تو عدواسی من کے جمین لٹوائے میں لگے ری سے ایک لاکھ اکر سے جدی ادھیک جمین عدواسی من کے چھین لے گے ری سے یہ تو کانگریس کے سرکار ہے آپ کے سرکار ہے لہانڈی گڑا میں عدواسی جمین جن لے گے ری سے ادیوگ لگائے بر وہ واپس کرا ہے کام لگ کنوں کرے ہیں تو کانگریس کے سرکار کرے ہیں اور جین پٹا اندرہ جی باتے ری سے اور رمان سی کے ادھیک چھین لے ری سے وہ واپس دے وائے کے کام راہو گاندی جی کہاں سے امان کرا ہے رہے ہیں آپ سب لہانڈی گڑا مپستی پرے آپ سب اکر گواہ لگاتار بستر میں بکاس کے کام چھتیس گھر سرکار کے دوارہ ہو تھے چاہے ریڈ معافی کے بعد ہو چاہے پچیس روپے کونٹر میں دھان کردی کے بعد ہو چار ہزار پتی مانک بورا کے در سے تین دو پتہ خریدے کے بعد ہو چاہے ساتھ سے بڑھا کے سنڈ سٹھ لہون پچھ خریدے کے بعد ہو چاہے نروہ گروہ 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 باریک مادہم سے وارٹر ریچارجنگ کرے کے بات ہو چاہے گوٹھان مرمان کے مادہم سے پیول گوبر خریدے بھر کے کام نہیں بلکہ ورمی کمپوٹ کے ساتھ ہمارے اٹھارہ ہزار ادھیک میلہ سمومن کے مادہم سے دو لاکھ روزگار ملا تھے ابھی تین سرورل انڈیشنل پارک حمل شروع کرے ہیں پیکر مادہم سے روزگار کے نیا راستہ جن مہاتمہ گاندھی کے راستہ ہے تیمے ہمارے سرکار چل پڑے ہیں اور اکر سے نوجوان من لے روزگار دیوائے کے کام بلیٹس کے خریدی کے بےوستہ سمرتن ملے گھوست تریک بےوستہ اکر ویلی اوڈیشن کرے کے باوستہ املی کے کینڈی بنا تھے تیخور کے سیخ بنا تھے ابھی نتیانہ وغاؤں میں ملیٹس کے پلانٹ جن بائیس پرکار کے خادی سامگری بنا تھے پریاس ہی ہے کہ ہمار جن اتپادہ نے تیکر صحیح مولے ملنا چاہیے جین بات راہل گاندھی جی کے ریسے کہ نیا کے راستہ اور وہی نیا کے راستہ جن راہل جی کے ریسے نیا ملنا چاہیے تو نیا کے راستہ میں چھتیز گھر سرکار چلا تھے وہی پہ کے راجی گاندھی کسان نیا یو جنا گودھن نیا یو جنا بھومی شمیک نیا یو جنا ہمار جن سنسکرتی ہے تیلا بچائے کے کام آج پانچ ہزار سے ادھیک ہمار دے گوڑی ہے تیلا بنایا کے کام ہمار ہاتھ ملے ہن اور بھی لگ بک چوبیس سو سو ادھیک ہمار دے گوڑی ماتا گوڑی من کے نرمان ہو گئے اور ساتھ ہی جتے ایک بھی ہاتھ پہاریاں ہے بجنیاں ہیں جن سرہ ہے گنیاں ہیں بجنیاں ہیں ساف ازار روپے سالانہ دے کے فیصلہ تو ہمار سنسکرتی لبچائے کے کام نرمتر ہمار من کے دوارہ ہو تھے عدواسی بھائی من بستر کے ساتھ ہمار ہمار ہمیشہ راشت سے جڑے ہوئے دیس سے جڑے ہوئے دیس پریم کے بھانہ ہو کر ہمار نے کوٹ کوٹ کے بھرے یہ بگل میں میں آپ لئے اس مرندے لانا چاہا تھا ٹاٹا جم سے ٹاٹا اریس پہلے گاڑی مراج ناہوں گاہوں لے ہمار سان پیس وہی پرکاس ہے نمڈی سی جن بہلا ڈیلے خدان ہیں جن دیس کے نرمان میں کام آتے لیکن دربھاگ موڈی اور ڈبل اینجن کے سرکار وہ جن خدان ہیں تیرہ نمبر کے اولا موڈی جی اور رمان زی دونوں مل کے آڈانیل دے دری سے دنتے والا کے آدواسی بھائی من بخ دنتے والا سنگواری من ہمار سرپنج من اوکر ویروت کریس دیپک بھائی ساتھ میری سے دیتی کرمہ ساتھ میری سے سب بستر کے ہمار جن پرتیزی من کی یہ نیجی ہاتھ میں نہیں جانا چیئے اور آج مولا بتاتے ہوئے پرسندتہ ہو تھے کت آفمن کے لڑائی اور کانگریس کے سرکار دونوں مل کے یہ ڈبل اینجن کے سرکار جن اڈانیل دیریس خدان آج واپس کروا دے ہاں پچھلے اگست مہینہ واپس ہوئے اور یہ منج کے مادم سے میں کہنا چاہتا ہوں بستر کے ساتھی ملہ میں پرام کرنا چاہتا ہوں پونوں جگہ پردان منتری گئے ہوئی آج تک کے علاقہ بند نہیں ہوئے لیکن موڈی جی نگر نارلہ بیج بے نیجی ہاتھ میں دے بے تو بستر کے ساتھ اور ساتھ نہیں دے اور تین اکٹوبر کے پورا بستر بند ایک ارور بستر کے سب ساتھی ملہ میں ہردے سے دھنے واد دے تھا ہوں کہ بھلے ہمن کمجور انتردان مندری بہت طاقتور ہے لیکن جدی بات یہ ستمان میں آ جائے تو تکرائے ور ہمن نہیں چھوڑا اور بتا دیں دستر کے ساتھ ہی کہ ہمنہ یہ نگر نارلہ بیکن نیدان اور یہ منج کے مادم سے پریانکا جی اور سویل جا جی کے اپسکتی میں پورا ہمر منتری منڈل کے ساتھ یہ ودایق ساتھی منہ جنپت نیجی اور سنگٹھن کے منہ نگر لارلہ ہمن بیکن نیدان یہ بات لہ سمجھ لے موڈی جی بہت کی یہ بستر کرے نگر نارلہ تیل اٹھا کے لیک نہیں سکتے ہیں لیک جہی کہو بستر کہہ رہے لیکن یہ ایک بار بھی نہیں کیس یہ نیجی کرن نہیں ہوئے یہ اڈانی یا ادھوک پتی کا ہاتھ میں نہیں جائے ایک بار بھی نہیں بولی اور میں یہ منج کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں ودا سبا میں پورا ودایق ساتھی من یہ منتری ساتھ ہمار سنگواری من ودا سبا ہم پاریت کریس کہ نگر نار بیکنہ نہیں چاہیے یہ دتے نہیں چلا سکت تو راج سرکار لا دے دے ہمان چلا لے وہ بلائی سٹیل پلانٹ میں بہت جن انجینئر من ہا بے ہمار انبھوی انجینئر من ہے وہ کرمند کے مادم سے سٹیل پلانٹ لے چلوا لے وہ لیکن واہ مہدی جی وہ دھاتن کرے جھوٹ بول کے چل دے جیسے دو کروڑ روزگار ملی جھوٹ بولے جیسے پندرہ لاکھ روپیا سب کے کھاتا ہم آئے جھوٹ بولے جیسے کسان کے آئے لے دھگو نہیں ہوئی کہ جھوٹ بول کے گئے اور آج کل وہ دھان کھریدی میں میں کھرید تھا ہوں کہی تھے بھائی کتے جھوٹ بولیر بھائی وہ دن کھڑ گے جی آیا جی تنکی سے جھوٹ اکسردار ہے اب وہ نگرنار کے بارے جھوٹ کوئی کانگریسک ہاتھ میں نہیں بھکنا تھا اور ہمان تو لے بے نہیں کرنا ہم بھی ہمان تو جنگتہ بر کھولواتا نیرو جی سے لے کے راجی جی اور محمد سنگی تک جد کا سارا جنگی کپ کرم بنائے ہیں وہ دیس بر بنایا ہیں لیکن دیس کے جن سمپتہ ہے جن نیرو جی سے لیکن محمد سنگی جد کا سارا جنگی کپ کرم بنے ہیں وہ بیچے کام کونوں کرا تھے ایک آدمی ہیں کون ہبے جو اور سے بولو اور خریدت کون ہیں اور جو اور سے بولو دیس جانت ایک طرف دیس کے نرمان کرنے والا سنگھٹھان ہے اور دوسر طرف بھیچنے والا من کے اور آئے ایک بات کہا گی تھے ہمان ہمار ہاتھ میں نہیں آن دے ہمان تو بھئی دیس بر چاہتھا ادوازی جمین دے ہیں تاکہ بستر کے لوگن ملہ روزگار ملے ہیں ایک اربر دے ہیں ایک اربر نہیں دے ہیں کہ اڈانی اور بڑے ادیوگ پتک ہاتھ میں جائے اور آر اکشن کے لاب بات ملے سارجنی کوپ کمری سمرن سچی جاتی کے جن جاتی کے پچھڑے ورگ کے ای ڈبلو ایس کے سب لار اکشن کے لاب ملی مہی لام لار اکشن کے لاب ملی لیکن یہ دنیجی ہاتھ میں چل دیس تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا ہے اوہی بھائے کے بستر کے ساتھ ہی منبند کے حوان کریز ہم انوکر سمرتھن کریں آج ہمار جن سرکار ہیں نرنتر عام جنتہ کے وقاس اور انتی بر کام کر رہے تھے آپ سب کرینکا جی لے سننا چاہا تھا میں بہت زیادہ دیر تک کہ آپ کے بیچ میں نہیں رہنا چاہا ہوں لیکن جب آئے ہوں تو کچھ بات بول کے جاؤں راجے سیواری کچھ اوہ یہاں کی ادھائی اکمن کچھ مانگ کرے ہیں تو گھوشنا بھی کر دیتا ہوں ٹھیک نہیں کا تو سب سے پہلی ٹھانکہ پارا میں مہان رضی میں پول نرمان دوسرا جت کا احسانی بھاسا ہے ہمار جیسے سرگجہ میں سرگجہ ہے کوڑو کے یہ طرف ہمار ہلوی ہے گوڑی ہے بھترہ ہے موریا ہے ماریا ہے کچھ بنگالی سماج کے من ہے سب کے احسانی بھاسا میں جنہیں ہمارے پڑھائی شروع کریں سکھک کے بھی نیوکتی کرو عدواسی پستکالے کی ستھاپنا ایکر مانگ ہے کانکر کے نرہر پڑھ سڑک چوڑی کرن سکھ پونڈ کرائے جائیں بجٹ میں سکری تھے انتگر سے چھوڑا گاؤں گھوڑا گاؤں انجاڑی مار گئے پول نرمان آو ابھی جیسے میڈکل کالے جلہ اندرہ جی کے نام سے اکر اسپریتی میلہ اکر نام کرنگ کریں اندرہ جی کے عدواسی اوپر بڑا پریم آو کارن سہیں سانتھی من مانگ کر رہی سے بھائی منوج منڈاوی وہ سمیں اپاپ دیکھ چھوڑی سے بھائی راجہ اسٹیواری اس سب مل کے مانگ کر رہی سے یہ میڈکل کالے جی تین اندرہ جی کے نام سے ہونا چیئے آج مول پرسندتہ ہے آج پکانجور کے سانتھی من آیا ہے وہاں جن کسی مہاویت جالہ ہے تینولہ اندرہ جی کے نام سے رکھے ایک مانگ کریں میں اکرو گھوشنا کر رہا تھا ایک دو بات ہو کچھتیس گڑھ میں راج پاور کمپنی انترگت ایک اپریل دوہزار چار اتھوہ اس کے اپرانت لگ بھگ دس ہزار کرمیوں کے لئے لاغو نوین انسدائی پینسن یوجنہ کی ستھان پر پرانی پینسن یوجنہ لاغو کرنے کی بھی گھوشنا کرتا ہوں ہمیں تو اول پینسن پہلے لاغو کر دے رہے ہیں لیکن پاور کمپنی ہیں ایک رو میں یوں گھوشنا کر رہا تھا اولی پرکار سے ورطمان میں سیدھی بھرتی کے اپنی رکھچک سنسٹھ پرسنٹ پدونتی کے اپنی رکھچک تینتیس پرسنٹ ہے بہتر پدونتی کے ادیس سے پدونتی کا انپاد بڑھا کر چالیس پسط کیا جاتا ہے اسے بھویس میں ایک سو پچیس سے ادھیک آرکھچکوں پردھان آرکھچکوں سائق اپنی رکھچکوں کے پرتیخ سرنی کو اس کا لعب ملے گا میں بہت زیادہ اس سمیں نہیں لیتے ہوئے کانکیر میں کانکیر کے سانتیمن کے بہت اکچاری سے پریانکہ جی آئے اندرہ جی کے پوتی جگدالپورت گیچری سے کانکیر بی 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 بہت مانگری سے آج آپ سب جن مانگ کر رہے پریانکہ جی آپ کے بیچ میں آئے آپ سے بات کر رہے تو میں آپ سب سے نیوہ دن کرنا چاہا تھا کہ جوردار تعلی بجاؤ اور نعرہ لگاؤ دونوں ہاتھ اٹھا کے کانگریس پارٹی ملکہ جون کھڑ کے سونیاں گاندھی راہول گاندھی آپ نعرہ لگاؤں پریانکہ جی کہ آج تک کہ تمہارے تعلی بستے رہنا چاہے نعرہ لگتے رہنا چاہے تیار ہو پریانکہ گاندھی جندہ بات پریانکہ گاندھی جندہ بات پریانکہ گاندھی جندہ بات تمہارے تعلی بجات رہا آدھنیا پریانکہ دیدی آئے ہیں ہم سب کو سمبودھی کریں آدھنیا پریانکہ جی سب بھائیا بہینی دیدی دائی منلا جوہر شریف بپیش بھگھیل جی سوشری کماری شہل جا جی شریف چرندہ مہند جی شریف تیہ سنگھ دیو جی شریف دیپک بیٹ جی شریف مطی پھولو دیوی نیتام جی شریف کواسی لکمہ جی شریف راجیش تیواری جی شریف لکھشور بھگھیل جی شریف مطی سبودھرا سلام جی آپ سب کا بھی آج اس صبح میں بہت بہت سواگت کانگریز کے سبھی نیتا گن سرکار کے سبھی منتری گن میرے کارکرتہ بہنوں اور بھائیوں آپ سب کا بھی اس صبح میں بہت بہت سواگت یہاں موجود سبھی سرپنچ پارشت زلہ پنچائت سدشت ادھیاکش اور مہا پور ویدھائک منتری سبھی کا بہت بہت سواگت آپ سب کو بہت بہت نمسکار ماہ کانکیشوری جی کی جائے ماہ شیوانی جی کی جائے چھتیس گن بہتاری جی کی جائے آج یہاں کھڑے ہوئے ہمیں ان مہا پرشوں کی یاد آتی ہیں جنہوں نے ہماری آزادی کی لڑائی لڑی دھرتی سوطنترتہ سے نانی ایسرو کیوٹ جی سکھ دیو پاتر حلبہ جی اور کنگلو کمہار جی کی ہے تھاکور رام پرساد پوٹائی جی کی دھرتی ہے جنہوں نے سمویدھان سبح کے سدسیہ ہونے کے ناتے بابا صاحب کے ساتھ پچھنوں اور ونچتوں کے ادھکار دلائے یہ پنچائتی راج کا سمیلن ہے مہاتمہ گاندی جی کے سے لے کر راجیو گاندی جی تک پنچائتی راج کا جو سپنا تھا اس کو ساکار کرنے کا کاری کانگریس نے کیا تیتیس پرتیشت مہیلہ ارکشن پنچائتوں میں بھی کانگریس پارٹی کی ایک سرکار نے کیا دیکھئے جیسے بگیل جی نے کہا ایک سمیہ تھا جب جن پرتی ندھی کی سنکھیا بہت کم تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جتنے نرنے لینے تھے وہ سب ایک جگہ کیندرت ہو جاتے وہی پانچ ہزار لوگ پورے دیش کے لیے چھوٹے سے چھوٹے سے بڑا سا بڑا نرنے لے سکتے تھے تو کئی ایسے کاری ہوتے تھے جن کو ہونے میں بہت سمیہ لگتا تھا کئی ایسے کاری بھی ہوتے ہوں گے جن کی ضرورت ہی نہیں تھی کئی ایسے کاری ہوتے تھے جن کی ضرورت تھی لیکن سمیہ لگتا تھا دلی جانا پڑتا تھا یا رائپور جانا پڑتا تھا یا کہیں اور آپ کے زلے میں جانا پڑتا تھا اگر گاؤں کا کاری ہوتا تھا تو جب پنچائیتی راج کی بات ہوئی تب منصہ یہ تھی کہ لوگ کنٹر کو جن جن تک پہنچنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ جو گاؤں کا وکاس ہے جو گاؤں کا کاری ہے اس کا نرنے گاؤں میں ہی ہونا چاہیے آج آپ سب یہاں بیٹھے ہیں آپ سب زمینی لوگ ہیں سب سے زیادہ اچھی طرح کون جانتا ہے کہ گاؤں کی ضرورتیں کیا ہیں گاؤں کے وکاس کے لیے کیا اچھا رہے گا کونسا کام پہلے کرنا چاہیے کس کی زیادہ ضرورت ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا آج آپ کے ہاتھوں میں سکتا ہے آج پیسہ سرکار آپ کے ہاتھوں میں بھیجتی ہے تاکہ آپ یہ نرنے لے سکے اور گاؤں میں آپ خود کام کرا سکے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ تنتر کی نیو اس دیش کی جتنی بھی بیوستہ ہے اس کی نیو آج پنچارتوں میں گاؤں میں نگر پالکاؤں میں ہے تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور میں جانتی ہوں کہ ان ذمہ داریوں کو آپ بہت نشتہ کے ساتھ پورا کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے چھتیس گھر سرکار بھروسے کی سرکار بھروسہ کرتے ہیں آپ اس سرکار میں زور سے بولیے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دیکھئے بھروسے کو بننے میں سمیہ لگتا ہے بھروسے کو بننے میں یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو دکھیں آپ کسی کے ساتھ دوستی بھی کر لو نہیں نہیں دوستی ہے ایک دم بھروسہ نہیں بنتا سمیہ لگتا ہے کہیں آپ کو کوئی سمسیہ آگئی آپ کے گھر میں اس دوست نے مدد کر لی تو بھروسہ بننا شروع ہوتا ہے کہیں سب نے آپ کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا وہ دوست کھڑا ہو گیا اس نے کہا نہیں وہ ایسا نہیں ہے میرا دوست ہے تو آپ کا بھروسہ بنتا ہے تو سرکار کے ساتھ بھی انبھاو سے ہی بھروسہ بنتا ہے اور انبھاو کس چیز کا ہوتا ہے نشتہ کا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سرکار ہمارے لیے کام کر رہی ہے کیا اس سرکار کے لیے جنتہ سروپری ہے کہ نہیں کیا اس سرکار میں ایسے منتری ہیں ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں یا سب سے پہلے جنتہ کا فائدہ دیکھتے ہیں اور جب آپ کو اپنے انبھاو سے پتا چلتا ہے کہ ہاں ہمارے گاؤں میں کام ہو رہا ہے ہماری نگر میں کام ہو رہا ہے پردیش کا نرمان ہو رہا ہے ہماری کوئی سمسیاں ہوتی ہے اس کے حل کے لیے کارے ہو رہا ہے تب ہی آپ کا سرکار میں بھروسہ بنتا ہے تو آج اگر چھتیز گھڑ کی کانگریس کی سرکار میں آپ کا بھروسہ ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ چھتیز گھڑ کی جو کانگریس کی سرکار ہے وہ کانگریس کی ایک بہت پرانی پرمپرہ کو آگے لے رہی آپ بڑھا رہی ہے کیسے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے پریوار کا آپ کے ساتھ ایک بہت پرانا رشتہ ہے پنڈت جوالال نہرو جی یہاں سوطنترتہ سنگرام کے دوران آئے اس کے بعد بھی وہ پورے پردیش کے کونے کونے تک انہوں نے دورہ کیا آپ کے پاس آئے آپ کی سمسیاں کو سمجھا اندرہ جی 1972 میں بستر میں آئی تھی شاید آپ نے بھی ایک فوٹو دیکھی ہوئی تھی ہوئی ہوگی جس میں وہ ناچ رہی ہے کچھ آدیواسی بہنوں کے ساتھ تو آپ کو یاد ہے کہ میرے پتا اور میری ماتا جی بھی کافی بار بستر آئے آپ کے گھروں میں گئے گاؤں میں گئے آپ کی سمسیاں کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی اور صرف میرے پریوار کے سدسیوں نے نہیں لیکن کانگریس کے جتنے بھی نیتا رہے انہوں نے ہمیشہ یہ پریاست کیا کہ آپ کو سمجھیں آپ کی سمسیاں کو سمجھیں اور گہری طریقے سے ان کو سلجھانے کی کوشش کریں اسی لیے آپ کا بھروسہ آپ کا رشتہ میرے پریوار کے سدسیوں سے بنا کانگریس پارٹی سے بنا اور آج کانگریس کی سرکار سے بنا ہے آپ کو پتا نہیں ہوگا شاید کہ جب میری دادی اندرہ جی یہاں آئی تھی تب سوامی آتما نند جی سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں کا وکاس کرائیں گے اور یہاں کے بچوں کو شکشت کرائیں گے تو آپ یہ اس بات کا مثال کہ کانگریس پارٹی کی پلانی پرمپرہ کو آج قائم رکھنے کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے یہی مثال ہے کہ اندرہ جی نے اس سمیں کہا تھا بوپیش بگھیل جی آج کر رہے ہیں سوامی آتما نند جی کے نام سے زلے زلے میں نئے ودیالے کھولے ہیں یہاں میں سٹال میں گئی تو میں کچھ بچوں سے ملی کتنا گرب ہوتا ہے مجھے گرب ہوتا ہے آپ کو تو اور بھی گرب ہوتا ہوگا یہاں کے بچے پڑھائی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں کسی نے نیٹ کا کی پریقصہ پاس کی ہے کسی نے جی کی پریقصہ پاس کی ہے تو آپ کو کتنا گرب ہوگا کہ آج جو آپ کے پردیش میں سرکار ہے وہ آپ کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے آج بستر ایک انتر راشتریا نام بن گیا ہے برانڈ بن گیا ہے یہاں ایک موڈل بنا ہے ملٹ پروسیسنگ پلانٹ کا یہ ایشیا کا سب سے بڑا ملٹ پروسیسنگ پلانٹ ہے اور اس میں ویژن دیکھئے یہ بات دیکھئے کہ یہ بہت آدھونک چیز ہے ایک طرح سے کیونکہ آج کل یہ بات بہت چل رہی ہے کہ جیسے ملٹ کے جو پدارت ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں پوری دنیا بھر میں لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایشیا میں سب سے بڑا پلانٹ کہاں ہے یہاں بستر میں ہے کودو کٹ کی راگی اور جوار کی کھیتی یہاں پہ کسانوں کی آئے بڑھا رہی ہے بستر ایک پریتن ستھل بن گیا ہے جہاں دیش بھر سے لوگ آتے ہیں آپ کی پراؤکریتی کی سندرتہ کو دیکھنے کے لیے